بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سورہ مزمل سے جادو کا توڑ اس کے بارے میں بہت سارے لوگ ہیں وہ فرمیش کر رہے ہیں سورہ مزمل سے جادو کا توڑ کرنے کے لیے بہت سارے عامال ہیں سورہ مزمل کے اوپر بہت سارے گکس ہیں اور ایک کتاب مجھے اسپیشلی ملی ہے اس کے نام سے کہ سورہ مزمل سے جادو کا توڑ اور میں نے اس کتاب کو پورا بڑھا ہے لیکن بات قسمتی یہ ہے کہ اس میں صرف ایک عمل ہے یعنی کہ اتنی بڑی کتاب ہے اور اس کا نام کیا ہے سورہ مزمل سے جادو کا توڑ اور اس میں صرف ایک جو عمل ہے وہ درد کیا گیا ہے لہذا وہ عمل میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں آپ اس کو استعمال کریں میرے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا فرمائے اور آپ اس ایک عمل کی بدولت سے ہی جادو سے نجات پا جائیں تو وہ عمل اس طرح ہے کہ آپ نے اتوار والے دن بعد نماز فجر ایک سفید کاغذ لینا ہے صاف اور آپ نے مشک اور زافران کی سیائی تیار کرنی ہے اور اس کے ساتھ آپ نے سورہ مزمل شریف کو بسم اللہ کے ساتھ آپ نے مکمل سورہ مزمل لکھنی ہے لکھنے کے بعد آپ نے ایک پانی کی بوتل دینی ہے اور اس بوتل میں اس جو سورہ مزمل آپ نے لکھی ہے اس کو ڈال دینا ہے اور اس کے اوپر آپ نے آٹھ مرتبہ سورہ مزمل شریف کو پڑھنا ہے اور سورہ مزمل شریف کو پڑھنے کے بعد آپ نے دھم کر دینا ہے اور اس کے بعد وہ پانی آپ نے مریض کو دینا ہے اور اسے کہنا ہے کہ وہ دن میں کم از کم آٹھ مرتبہ یہ پانی جو ہے وہ پینے کے لیے استعمال کرے اور اس کو آپ نے دس دن تک لگاتار یہ پانی پلاتے رہنا ہے تو انشاءاللہ ان دس دنوں کے اندر اندر کسی بھی قسم کا ججادو ہوگا یا سہر ہوگا اللہ تعالیٰ صحیح طرف حرما دے گا اور جو مصرور ہے وہ اسے شفا پا جائے گا اگر آپ سورہ مزمیل کی عامل ہیں تو یہ آپ کے لیے بہت فیدامہ ثابت ہوگا اور اگر آپ عامل نہیں ہیں تو کوشش کریں کہ آپ سورہ مزمیل کی عامل کو پڑھیں اس کا وظیفہ کر لیں اور اگر آپ نے نہیں بھی کیا ہے تو پھر بھی آپ اس کو پڑھ لیں اس کے بعد انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی بیدا فرمائے گا